اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان اور دنیا کی جس کوشے میں بھی مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے وہاں تمام مہنے تمام مائے تمام بیٹیاں اللہ کی خاص امان میں ہوں جو عورتیں گھر سے باہر کام کی غرص سے نکلتی ہیں اپنے روزی روٹی کی تلاش میں نکلتی ہیں وہ کتنا آسان حدف ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو دکھنے میں تو شاید انسان لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اندر سے جانور ہوتے ہیں بلکہ اگر جانوروں سے بھی بتر کہا جائے نہ تو ایسا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ جو عمل جو نیت جو سوچ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ان عورتوں کے لیے وہ واقعی شرمناک ہوتی ہے شہر کراچی اور علاقہ ہے دو دریا جہاں پولس کو فرہان پارک کے پاس سے ایک چپلیں اور پرس ملتا ہے ویسے تو اس علاقے میں پولس کبھی دیکھتی نہیں ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولس کو بھی سپیشلی فون کر کے جو ہے وہ اس علاقے کی سمت کا آگاہی دی گئی ہو کہ آپ جائیے یہاں پر ایک پرس اور چپلیں ملیں گے آپ ان کو ان کے گھر والوں تک پہنچا کر آ جائیے جب پولس اس پرس میں سے شناختی کارڈ نکالتی ہے تو اس گھر کا ایٹرس دیکھتی ہے محمود آباد کی لڑکی ہوتی اس کا نام ہے سارا مالک جو کہ ایک ریٹائر پولس آفیسر کی ہی بیٹی ہے اس کے گھر پر جا کر جب پولس یہ اطلاع دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا یہ سب کچھ ملا ہے تو ان کے لیے یہ بڑا دردناک ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا کہ یا تو اس نے خودکوشی کریا یا پھر اس کا قتل ہوا ہے یا اس کو کڈناک کر لیا گیا کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی کا کوئی سراخ نہ ملا ایدھی کے جو بھی غطہ ہو رہے ہیں انہوں نے دو دن کی مسلسل تلاش کے بعد اس کی لاش کو ریکاور کیا اور وہ جناہ ہسپیٹل میں فار کوس مارٹم بچوا دی گئی اچھا اس کیس سے کتنا سبق ملتا ہے اور کتنا اس میں چھانبین کے بعد سچاری سامنے آتی ہے یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جو لڑکیاں گھر سے باہر کام کرتی ہیں وہ بہت سارے مرد نمہ بھیڑیوں کے لیے آسان حدف ہوتی ہیں اٹیک کے لیے تو جو بھی کام کرتی ہیں باہر ان کو چاہیے کہ اپنا کوئی کمزور پہلو کبھی بھی کسی کے سامنے نہ شیئر کریں نہ ڈسکس کریں نہ شو کریں ہمیشہ خود کو سٹرانگ شو کریں اپنی سٹرنٹھ شو کریں اور سٹرانگ شو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت امیر کبیر ہیں بلکہ سٹرانگ شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باپ آپ کے بھائی آپ کے شوہر آپ کی بیگ پر موجود ہیں کہ کوئی بھی اگر حادثہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو حریسمنٹ کا شکار کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ ہو سارا ملک کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا حادثہ ہوا مزید جو پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں اس کی ڈیٹیلز اس کی ڈیولپمنٹ میں شیئر کروں گی آپ سب سے کہ سارا ملک کو حریس کیا جاتا تھا وہاں کے جو اونر تھے جو انچارج تھے ڈاکٹر شان سلیم ان کی جانب سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سارا ملک نے ان سے ڈیر دو لاکھ روپے جو ہے وہ ادھار لیے ہوئے تھے اب اس میں بھی جو ہے وہ کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ کسی کوئی اس کا گواہ نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ آیا اس نے ادھار لیا تھا یا اس کو جو ہے وہ اسپیشلی فیور دیا گیا تھا کہ تم پیسے لے لو اور پھر بعد میں بلیک میل ان پیسوں کے ذریعے کیا گیا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں اپنے فیور دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہم پر depend کرتا ہے کہ ہمیں اپنی self respect کی کتنی حفاظت کرنی ہے ہمیں کسی کا فیور چاہے ہمیں ضرورت ہو چاہے ہم مشکل میں ہوں لیکن وہ مشکل تو مالا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مشکل تھوڑے دن کی ہوتی ہے پریشانی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے لیکن جو احسان ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا رہ جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کی مشکل کو بھرداشت کرنا is a big factor اور ہمیں اپنے ذہنوں میں یہی بات بٹھانی چاہیے کہ ہمیں مشکل کے وقت میں کسی کا فیور لینے کے بجائے کسی ایسے انسان کا فیور لینے کے بجائے جو ہمیں بعد میں بلیک میل حراث کر سکتا ہے اس سے بچا جائے ہر صورت تو کہا یہ جاتا ہے کہ سارا ملک نے بھی شاید ان سے دیر دو لاکھ روپے ادھار لیا ہوئے تھے جس کے عوض وہ اب اس کو بلیک میل کر رہا تھا کہ تم یہ پیسہ واپس کرو ورنہ میری خواہشات کا شکار ہو جاؤ ڈاکٹر شاند سلیم کے روم کی انکوائری کی جاتی ہے تو وہاں سے سارا ملک کے بال ملتے ہیں تو یعنی کہ یہ بات پروف ہو گئی کہ اس کو فزیکلی ابیوز کیا گیا تھا اور اس ابیوز کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج آتی ہے ٹی وی پر بھی بولڈ نیوز پر بھی اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے پلٹ فارمز پر بھی اس میں وہ لڑکی کلینک سے باہر ہسپٹل سے باہر جا رہی ہوتی ہے اور ایک دوسری لڑکی جس کا نام بسمہ ہے جو کہ ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یہ کنفرم نہیں ہے بات لیکن وہ اس کے پیچھے بھاگی بھاگی آتی ہے اس کو روکنے کی غرصہ اس کو منانے کی غرصہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ جانتی ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ لڑکی ڈیرھ گھنٹے تک کہیں نہیں دیکھتی یعنی کہ ڈیرھ گھنٹہ وہ جہاں موجود تھی وہاں کوریج نہیں تھی اور وہ ایریا صرف اور صرف ڈاکٹر شان سلیم کا روم تھا تو اس روم میں جب کوریج نہیں تھی اور وہ باہر آتی ہے اور وہ روٹی بھی آتی ہے باہر تو ڈاکٹر بسمہ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اس کو منانے کی غرصہ سے بس یہاں تک کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے بعد کوئی فوٹیج نہیں ہے اور اس کے بعد نہیں معلوم کہ اس کو زبردستی روکا گیا کیونکہ وہ جب ہاسپیٹل سے نکل رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہوئے نکل کہ میں سب کو بتا دوں گے میں سب پر یہ بات آیا کروں گے کہ کس قدر مجھے بلیک میل کیا گیا ہے لیکن یہ بات کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈاکٹر شان سلیم کو یا وہ بسمہ جو تھی اس کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ اتنا زیادہ وائرل ہو جائے گا تو اس کو جو ہے وہ یا تو اس کو کیڈنیپ کیا گیا اور کیڈنیپ کرنے کے بعد اس کی لاش کو دریا دو دریا پر پھیک دیا گیا اور اس کی پرس اور چپل خصوصی طور پر وہاں پر رکھے گئے یا پھر جو ہے یہ واقعی خودکوشی کا کیس تھا اس کیس میں جب مزید تفصیلات آئیں گی تو میں آپ سب سے شیئر کروں گی لیکن جو آپ پر یہ جو سبق ملتا ہے ہمیں اس واقع سے اس حادثے سے گوئیہ ہی ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حریس کرے کسی بھی سچویشن میں تو اپنے گھر والوں کا کانفیڈنس اپنے ہاتھ میں ضرور لیجئے اور اس بات پر بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیر دو لاکھ روپے کی لیے حریس کرنا کسی انسان کو کسی قیمتی جان کو کہیں پہ بھی lawfully بھی allow نہیں ہے اسلامی کے لیے بھی allow نہیں ہے ایتھیکلی بھی allow نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی اب اخلاقی قدریں کافی ختم ہوتی جارہی ہیں گرتی جارہی ہیں اس بارے میں ریسنٹلی جو کانفرنس ہوئی اس میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے جو ہے وہ عہدداران نے بھی یہ بات کہے کہ پاکستان نہ صرف ڈیفولٹ ہو رہا ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی ڈیفولٹ کے قریب ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اپنے آس پاس جو بھی انسان نمہ بھیڑی پھرتے ہیں ان سے بلکل harass ہوں کے خود کو ڈر کے خوف کا شکار نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کا confidence لیں بلکہ ان عوام کا بھی confidence لیں بلکہ ان اداروں کا confidence لیں اور ان کی help لیں جو اس معاملے میں specially جو ہیں وہ organize کی گئی ہیں یعنی کہ آپ کو اگر کوئی harass کرتا ہے تو آپ اس نمبر پر call کر کے بتا سکتی ہیں ایک ایسا بھی ادارہ ہے تو please kindly اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے خود کو بالکل کبھی بھی کمسور نہ سمجھیں